بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے شارٹ رکس کے ٹائم نکالا اور ہماری کچھ کاروائی ہیں وہ کچھ گلوبر کو کور کرنے کی آپ کو یہاں پہ آئے مختلف قسم کی کاروائیاں ہیں یہاں پہ چمکنی پولیس کی تھانا چمکنی میں جس میں ایسے چو چمکنی شفاق نے بڑا قلیبی کے لاردہ کیا چھے مختلف کاروائیاں ہیں سب کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بریف کرتا جاؤں گا پہلی کاروائی ہے کہ جی ٹی روڈ پر سادہ لو افراد کو جے پوٹرنے والا گینک تھا اس کو میں احتار کیا یہ بہت زیادہ کرانی کی جوتا پشار میں یہ نشہرہ سے جب پشار زلہ پشار کے حدود شروع ہوتی ہیں تو جی ٹی روڈ پر بہت سارے لوگ پولیس ٹرانسپورٹ کو یوز کرتے ہیں اور بہت عرصے سے کافی کمپنین ڈا رہی تھی اس علاقے میں کہ پیسے نکال لیا زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ لوگ ہیں یا کسی نہ کسی کام کے لئے کسی آنٹ ڈسٹرک سے پشار میں آئے ہیں تو کچھنے دنوں سوشل میڈیا پر بھی ایک میسیج چل رہا تھا کہ شہد کے کاجر کو روڈ لیا گیا رہزنوں نے تو اس کو جب ہم نے نوٹس ملیا تو اس میں مزید کام کیا تو پتہ چلا وہ اسی طرح کسی گینگ کے واردہ تھی تو جب ہم نے مزید اس میں میند کی تو ہم نے وہ گینگ ہم نے گرفتار کیا اس گینگ سے ہم نے کیش میں ریکووری کی جو انشاءاللہ ہم ان کے حقیقی جو مالکان ان کو واپس کریں گے اس میں دو ملزوان گرفتار ہیں اور یہ بہت کرانک ایشو تھا مزید بھی ہماری کوشش ہے کہ جیچل روڈ کو ہم نے رازم آزر جیب کتروں سے مرکوز رائے سکے ہیں دوسری کاروانی ہے بائیک لفٹنگ گرن کی اس نے تین ملوزوانگ گرفتار ہے جن سے ہم نے سات بائیک اور بش اللہ کش رکریہ کیا ہے جو ہم انشاءاللہ flashlight کی مالکان کو حولہ کریں گے یہ گرنگ جو ہیں بائیک لفٹ کر کے ان کو پارٹس میں تقسین کر کے افغانسان جو ہے سمگل کر دے گیا تو یہ اس پہ بھی کرکے بائیک لفٹنگ پشار pistolلک ایشو کا اعصابہ ہوں نے کسی مالکڑی بڑی اپورٹرٹ چی ہمارے پاس تیسری جو کاروئی تھی وہ سنیسر سے ریٹیٹڈ تھی یہ وہ سنیسر ہیں جو مختلف کاروئین کرتے تھی علاقے میں ان سب نے پرچیس میں گوئے ریٹیور کیے ہیں چوتھی جو کاروئی ہے وہ تین سے لوگ کا ایک ڈائن کیس تھا جو انشیلڈائن تھا لیکن پر بعد میں جب کچھ کام کیا گیا ہم نے اس پر ہم نے ٹیکنیکل بریادوں پر سائنسی بریادوں پر جب ان پر کام کیا تو پتہ چاہیے چلا کہ خاتون کا مرڈر تھا اور قاتل جو ہیں ان کے پر شوہر تھے جو یہاں سے فرار ہو کر قرم این ایم ڈی میں موجود تھے تو ہماری چنکلی تھانے کی تین بات دے گی انفرمیشن کی بیسے چھاپا زنی کی اور ان کو مرہدار کیا گیا بعد میں ملزم کی نشاندہی کے علاقے بھی برابط کیا گیا جہاں کے چنکلی میں ہی کسی انڈرکنسٹرکشن سائٹ کو چھپایا ہوا تھا تو یہ ایک بہت زیادہ تقییز دے کیس تا ہمارے لئے بھی کہ وہ خاتون کی دو بچوں کی والدہ تھی اور جو ہیں وہ ان کو مطلب کسنا قتل کیا گیا چوتی جو ہماری وہ پاس کی ہماری کاروائی ہے وہ ایک جالی کرنسی سے نیٹیڈ گینگ ہم نے گرفتار کیا جو جالی کرنسی لوگوں کو فروق کرتے ہیں ان سے ایک لاکھ ستر ہزار بے جالی کرنسی دعا رکھتی گئی اور ہمارے سکس جو ہماری کاروائی ہے وہ سمگلنگ کی کاروائی ہے ایک بینل سبائی سمگلنگ گینگ کو ہم نے گرفتار کیا جو ایک کنٹینر جس میں سے دو سو بائیس ایل ایڈی ٹی ویز اور کفٹی نائن ایل ایڈی سپریڈ پارٹ گئے وہ سمگلنگ کی کمجاب میں جا رہے تھے یہ ٹوٹل انفرمیشن بیش کاروائی تھی جس میں ایسے چنکرین بڑا ایپورٹن روز آیا کیا تو اس گینگ کو ہم نے گرفتار کیا اور ان سے مجھے رکووریز کی تو اگر ہم اس کو سمپ کریں تو آج کی ہماری ٹوٹل ہمارے بڑا ورک میں چھے کاروائی ہیں جس میں سے ہماری ٹوٹل ریکووری میں دو سو بیس ایل ایڈی ٹی ویز ہیں ففٹی نائن سپیر پارٹس ہیں ایک لاکھ بیس ہزار کیش ہے ساتھ ہوترو بائٹس ہیں پچیس موبائل ہیں چین سو دو کے ایک پیو ہیں ایک لاکھ ستر ہزار پر جالی کرنسی ہے اور ٹرکن ڈال مزدیمان ہے تو یہ ہماری طرف سے کچھ گروڑ بر کیا پٹس تھی جو آپ کو ہائلیٹ کرنا چاہتے تھے باقی آپ کو سوالہ کافت ہو سکتے ہیں سر یہ بتائیں جو قتل ماردات ہوئی تھی یہ وجہ کیا تھی اور شورو میں یہ اندھا قتل تھا بل کیسے بتا چلا کس کے شوہر کانتے ہیں پروی ریٹین سے ہزار بتا دے سر یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شک کی بنیاد تھے یہ ان لوگوں میں بسیلی تعلق تھا یہ گرم سے تھا تو یہ اپنی شادی کے لیے یہ اپنا گھر وغیرہ چھوڑ کے فیملی سیلویزر بشامر میں شکت ہوئے تھے تو جو قاتل ان کو کچھ اسیس کا بھی تھا کہ میں بھی فیملی پر چھوڑ کے شہر سے دور رہ رہا ہوں اپنے گھر سے دور رہ رہ رہا ہوں بعد میں پھر بھی کچھ جو ہے انبان ہوئی لیکن کچھ معاملات میں جو ہے دلیو شوہر سے ہم کچھ شک ہوا کسی کچھ ایشیوز پر کہ شب کی حقیقت پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس شک کی ملیات پہنے ہوئے جو ہے وہ یہ کروئی کی باقی بلین کیسا اس میں یہ ہے کہ پھر جب ہمیں تھوڑا سا ہم نے جو اس دور رہ تنگ کرنا شروع کیا تو جب ہمیں کچھ اندازہ ہوا کچھ شواہیت اکٹے ہوئے کچھ ٹیکنیکل بیسیس تو کہ ہم اندازہ ہوا تو یہ شوہر کے جو امریز ہے ردارہ تکیش میں لے گیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئے جو کہ ایک بہت بڑا عمالے لئے ایک سوالی نشان بھی تھا اس کے بعد ہم نے تاکوت کیا تو اندازہ ملک کرنے سے گرفتار کیا یہ جو الیڈیز برامت ہوئے اس کی مالیت کتنی ہے اور یہ کتنی بات پہلے ہی یہ سمگل کر چکے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے دو دو پہ سمگلن کے معاملات میں یہ گرفتار ہو چکے ہیں کسٹلز میں ان کا ریکارڈ موجود ہے اور یہ ایلیڈیز کی اگر برخشی اسٹیمیٹ لگایا جائے اس مالیت کا تو یہ ٹونی ٹو ایلیڈیز ہیں کچھ سپیر پارٹس ہیں تو آئی ٹھنک می بھی ٹوینٹی ملین پلس اس کی کچھ رکت ہو سکتی ہے یہ ٹیکسی میں جو وارداتے کرتے ہیں سر جب تراج ہوئے یہ پہلے کبھی گرفتار ہوئے تھے یہ ایلیڈیز کیوں نے دفتیش کے دوران کیا بتایا یہ جو چیزیں چیل لیتے ہیں نکال لیتے ہیں کہ بجواتے ہیں فروغ کام کرتے ہیں زیادہ کیش میں فوکس ہوتا ہے یہ پہلے دو دو پہ گرفتار ہو چکے ہیں زیرا نشہرہ میں لیکن پشار میں یہ پہلے دو پہ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ زیادہ تر یہ پیسے بس کہیں محفلوں میں در در استعمال کرتے ہیں کوئی آزاج نہیں اس کیش میں کوئی یوٹلیزیشن ہوتی ہے یہ دو دو پہلے نشہرہ میں کرتا ہوتے ہیں یہ ایجنڈے کیوں نکل آتے ہیں سر یہ پہلے بھی گرفتار ہوئے دفاع کمزور ہوتے ہیں کفیش کمزور ہوتے ہیں یہ مدعی نہیں آتے کیا بجواتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن اوورال جو ہے اس میں کافی زیادہ اوورال کی ضرورت ہے زیادہ تر ایشو یہ ہوتا ہے کہ مدعی جو ہے وہ نہیں ہوتا جب ہم کام کرتے ہیں جو ہم ریکوری کر لیتے ہیں تو جو اپلیکنٹ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بس مجھے میری ریکوبریمنٹ ہے اس کے بعد ہمارے صاحب تعاون نہیں کرتے ون سکس فور کے بیانات بھی قدم بند نہیں کرواتے جو بس مدعی نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد بہت بڑا ایک لوک بول رہ جاتے ہیں انویسٹیگیشن میں جو کہ ایک میجر کشو ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ چل دی رہا ہوتے ہیں سٹریٹ ٹائم کے حوالی سے بتائیں صاحب کیونکہ میرا اپنا علاقہ بھی ہے یہ مجھے حضر چیز کا علم ہے یہاں پہ تقریباً چنگلی مور سے لے کر انگروڈ تاک سٹریٹ ٹائم پاکی زیادہ تھا اشوان صاحب کے آنے سے پہلے تو میں نے کئی بار ادھر ان کو اطلاع بھی دی کہ اس طرح کی پاگیاں دیا ہوا رہے ہیں سٹریٹ ٹائم پی دیئے اس میں پھر یہ ہوا کہ چون تو پڑھ رہ گئی جو ایک ایسا گنگ اب اسیس کے تعین کرتے تو مشکل ہے جس گنگ کیا بات کرتے یہ وہ گنگ ہے یا نہیں لیکن اس گنگ کی بار میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ گنگ جو ہے وہ یہاں پہ چمکنی میں کسی ایریا جو آپ بتا رہے ہیں اس ایریا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور متعددر وارداتیں ہیں ان کی تو اگر جس گنگ آپ بات کریں گے تو وہی گنگ ہے اس میں مجھئی توڑا بڑھ کپ کر لیتے ہیں لیکن سٹریٹ ٹائم کے والے سے میں بہت زیادہ بارارٹی ہے اور مستفیل ہم اس کا کار رہے کر رہے ہیں آپ رہے ہیں آپ رہے ہیں آپ رہے ہیں یہ ازہ جو انگوی ٹیم سٹریٹ ٹائم رہے ہیں تو آپ کریں لے سٹریٹ ٹائم ریالیٹی میں بھی بہت زیادہ کمی ہے اور انشاءاللہ ہی سی موکٹنی میں بہت زیادہ بہت زیادہ سید یہ جو جے کراش گروپ ہے اب سب دیکھا گیا کہ ان کا تعلق نوشہرہ سے ہوتا ہے اس میں کوئی ایسے انگیں لینکس ہیں جو نشاور چیزیں بھی لے کر پھر لوگوں سے لوگوں سے لوگتے تھے اور یہ کتنا بڑا گینگ ہے اس کے پیچھے بیک اپ فون کرتے ہیں بلکل یہ گینگ کافی مناظر ڈیبل پر کام کر رہا ہے یہ گینگ کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں کچھ نشاور بھی استعمال کرتے ہیں کچھ الٹیوں کی طریقے سے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں سواریوں سے چھوے لے لیتے ہیں کچھ ویسے جیب سے نکال لگتے ہیں یہ کافی زیادہ گینگ ہیں جو سارے آپس منٹر کریکٹڈ ہیں تو یہ آؤٹ ڈسٹرک سیادہ ہیں یہ مویشی منڈی ہے سٹھوٹ منڈی ہے یہاں پہ تاجر شہد شہد کی مارکٹ ہے تو لوگوں کے پاس کیش ہوتا ہے تو آؤٹ ڈسٹرک سیادہ ہیں کیونکہ یہ ٹارگٹ مارکٹ ان کے لیے بہتر ہے اس لیے وہ لوگ ہاں گاتے ہیں گروہ میں خواتین شامل سر ان گینگ کے خلاف جو جیب کترے ان کے خلاف ریجسٹر ف آئی آر چمکن یہ آپ کے ایریے میں کتنی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو گینگ نے گرفتار کیا اس کا شامل میں ریکارڈ نہیں ہے جو گینگ نے شہر میں بہتر ہے چند شہر